موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ناظرین آج کا ہمارا انٹرسنگ ٹاپک ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ بل گیٹس کیسے امیر ہوئے ناظرین حالی میں منظر عام پر آنے والی ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ بل گیٹس اسی بلین ڈالر کا مالک کن عادتوں کو اپنانے کی وجہ سے بنا ہے پرسنل کمپیٹویوٹرز کے اپتدائی رور میں بل گیٹس نے درست موقع پر درست مسنوات پیش کر کے ترقی حاصل کی جن وجہات سے گیٹس نے کمیابی حاصل کی ان عادتوں کو ہم بھی اپنا کر امیر نہ سائی مگر اپنی شخصیت میں نکھار لاکر کمیابی حاصل کر سکتے ہیں ان میں سے کون سی عادتیں آپ میں بھی ہیں جانچنے کی کوشش ضرور کریں ناظرین پہلی ہے مسلسل سیکھنے کا عمل یہ بات مشہور ہے کہ گیٹس کو ہارورڈ یونیورسٹی سے نکالا گیا تھا لیکن ان کو نکالے جانا اس بات کی نویر تھا کہ گیٹس اور اس کے دوست پال ایلنر کو کمیابی کا راستہ مل گیا تھا جس کے بعد گیٹس نے حالات سے بہت کچھ دیکھا کمیابی حاصل کرنے کے بعد گیٹس اپنے سکتے رہنے کی عادت کو ترگ نہیں کیا پڑھنے کی عادت لیکن گیٹس کو جو بھی کتاب متاثر کرتی وہ اسے پڑھتا کرتے تھے جیسے کہ سائنس فیکشن انسائیکلوپیڈیا اور اس جیسی بہت چی کتابیں والدائن ان کی اس عادت سے بہت خوش ہوا کرتے تھے کہ ان کا بیٹا کتابی گیڑا ہے اس کے بعد ہے دوسروں کے کام سہرانہ بی گیٹس کا ماننا ہے کہ ہمیں اچھا لگتا ہے اپنے آپ کو فروغ دینا مگر اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے کہ آپ ان لوگوں کی حدمات کو سرائیں جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں اپنے فیصلے پر یقین رکھنا دوسروں کے مشوروں پر عمل کر کے یقین ان آپ اپنا کیریئر بہتر بنا سکتے ہیں لیکن بیل گیٹس جیسے شہرت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے فیصلے پر یقین رکھنا ہوگا اخراجات میں اتداء امیر شخصیت ہونے کے باوجود بیل گیٹس ہمیشہ اخراجات کے معاملے میں اتداء رکھتے ہیں غلطیوں سے سیکھنا غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں مگر ہر کوئی اس غلطی سے نہیں سیکھتا لیکن بیل گیٹس کا ماننا ہے کہ انسان اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے مناسب نیند لینا گیٹس کا کہنا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے لیے سونا کتنا ضروری ہے بنیس پر زیادہ کام کرنا کیوں؟ اگر ہم مناسب نیند نہیں لیں گے تو ہم اپنے کام میں تخلیق کی جدت نہیں لاسکتے ہیں توجہ کے ساتھ کام کرنا ایک ساتھ کئی کام کرنے کے سرائلت ہر کسی میں نہیں ہوتی مگر اپنے کام کو توجہ سے کرنا آپ کی کمیابی کا زامن ہے تو جی ہاں ناظرین یہ تھی جو بیل گیٹس کی جو عادت تھی اور انہوں نے یہ جو شروع سے ہی ان عادتوں کو اپنایا اس کے بعد ان کو کمیابی نے ان کے قدم جمعے تو ناظرین ضروری نہیں ہے کہ آپ بیل گیٹس آئی ٹی کی دپارٹمنٹ میں آئی ٹی کی فیلڈ میں آگے گئے ہیں تو ہم بھی آئی ٹی کی فیلڈ کو کوئی چوز کر کے بیل گیٹس کے جو اس کا ویجن تھا اور اس کی جو عادات تھی ان کو اپنا کر ہم کمیابی ہو سکتے ہیں اگر آپ لائف میں سی ایس اس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بڑا امتحان دینا چاہتے ہیں تو یہ عادت آپ اپنا لیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو کمیاب کرے گا تو ناظرین یہ تھی ہمارے ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے اگر آپ کو ہمارے انٹرسنگ ٹاپک پسند ہے تو پلیس اس کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ